شانیوار کو اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد سے اسرائیل لگاتار اس بات پر ویژار کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ان حملوں کا جواب جو ہے کس طریقے سے دے وار کیبنٹ کی لگاتار بیٹھک ہو رہی ہے شانیوار کے حملے کے بعد بیٹھک ہوئی سوموار کو بھی بیٹھک ہوئی اور مانگلوار کو بھی تیسری بیٹھک ہو جوہے وہ ہونے کی خبر ہے اور ان بیٹکوں میں بار بار اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو جواب دینا ہے جو جواب ایران کو دینا وہ ضروری ہے اور اس لئے ضروری ہے کیونکہ ایران کو یہ نہ لگے کہ وہ اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کر کے صاف بچ کر نکل سکتا ہے اس لئے جو جانکاری آئی ہے اس کے مطابق جو اسرائیل دیفنس فورس ہے اس نے یہ پرند کیا ہے اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ اسرائیل کے ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے گا لیکن حملے کا جواب کس طریقے سے ہوگا یہ رنیتی جو ہے ابھی بنائی جا رہی ہے کیونکہ امریکہ اور پشمی دیش جو ہیں اس نے اسرائیل کو اس بات کی صلاح دی ہے کہ وہ ایران پر سیدھے حملے نہ کرے کیونکہ اس طرح کی حملے سے پھر سے ایک چین ریاکشن شروع ہوگا کیونکہ ایران بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ زیادہ بڑا حملہ کرے گا یعنی کہ اس بار 330 کے آس پاس جو پروجیکٹائل داگے تھے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایک جانکاری یہ بھی آئی کہ ہزار پروجیکٹائل داگنے کی جو بات ہے وہ اس کی طرف سے کی جا رہی ہے تو یہ چین ریاکشن چلتا رہے گا اور اس کو کہیں نہ کہیں ٹوٹنا اس چین کو تو سب سے اہم اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملے نہ کرے لیکن اسرائیل کے لیے یہ ناممکن لگتا ہے کہ وہ ایران کے اتنے بڑے حملے کے بعد وہ چھپ بیٹھ جائے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی ناک کا سوال ہے اور اس کو جواب دینا بنتا ہے تو اب جواب کس طریقے کا ہوگا کیا اوورٹ آپریشن ہوگا یا کوورٹ آپریشن ہوگا ان سب باتوں پر ویچار چل رہا ہے یہ بھی جانکاری آئی تھی کہ سوم بار رات کو جو اسرائیلی لڑا کو بھی مان ہیں وہ تیار ہیں اور وہ ایران کو نشانہ بنا سکتے ہیں ایک اہم بات یہ بھی ہے کیونکہ ایران نے نشانہ بنایا اس کے بعد اسرائیل کو کافی سمرتھن ملا ہے دنیا کے ان دیشوں کی طرف سے جو گازہ میں آپریشن کی ویسے اسرائیل سے ناراض چل رہے تھے لیکن اس حملے کے بعد انہوں نے پھر سے ایک بار اسرائیل کے ساتھ اپنا سمرتھن دکھا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سابدھان بھی کیا ہے اسرائیل کو کہ وہ کوئی بھی ایسی کاروائی نہ کرے جس میں کی نقصان بڑا ہو اسرائیل کا مضبوط نہیں ہے جیسا کہ اسرائیل کا ہے ایران بار بار اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنا جو کام ہے وہ کر دیا ہے اب اس کے آپریشن جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور وہ اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا لیکن سوال اسرائیل پر ہے کہ کیا اسرائیل ایران کی اس ڈلیل کو مانے گا یا نہیں مانے گا جو وار کیبنٹ میں ایک جو سنکلپ لیا گیا ہے آئیڈی ایف کی طرف سے کہ وہ اس حملے کا جواب دے گا تو وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے اور پی ایم نے اتنیہوں کو اس بات کے لیے ادھکرد کیا گیا ہے کہ وہ سمین تاریخ اور جو نشانہ ہے جو لقش ہے وہ تیہ کریں تو اگر جو ایران میں سیدھے حملے کرتا ہے تو ایک وہ الگ بات ہوگی اور اسے ایران جو ہے وہ اور زیادہ بھڑکے گا اور دوسری بات کی اگر جس طریقے سے دمشق میں حملہ ہوا جس کا تک خود کبھی ذمہ داری سیدھے طور پر اسرائیل نے اپنے اوپر نہیں لی لیکن کیا اس طرح کا آپریشن کر کے اسرائیل کو اسرائیل جو ہے وہ ایران کو جواب دینے کی کوشش کرے گا تو یہ سب رنیتک باتیں ہیں جس کا خلاصہ اسرائیل تب تک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس کو انجام اپنی اس رنیتی کو انجام نہ دے دے تو نگاہ اس بات پر لگی ہوئی ہے اور وار کیبنیٹ کی جو بار بار بیٹھے کوری ہے اس کو لگتا ہے کہ ایران نے اتنا بڑا حملہ کر کے کافی اس کو نقصان پہنچایا ہے اس کے تریٹری تک پروجیکٹرائل سے بھیج کے اس کو اترہ سے اکسایا ہے اور اس کا جواب وہ دے کر رہے گا تو ابھی اس اوہا کوہ میں بات چل رہی ہے لیکن ایک انتیم فیصلہ جب ہوگا اس کے بعد وہ کسی اٹیک کے روپ میں ہی نکل کر سامنے آئے گا کیونکہ پہلے یہ جانکاری تو جاہے نہیں کی جائے گی کہ وہ کہاں اور کسی صورت میں حملہ کرنے جا رہا ہے تو بار بار بیٹھنوں کا سلسلہ چڑھ رہا ہے اور اس بات پر لگاتار منتھن کر رہا ہے کہ وہ ان حملوں کا جواب کس طریقے سے دے اور پشمی دیشوں کی جو نصیحت ہے کہنے کے اس کو یہ بھی دھیان میں رکھنا پڑ رہا ہے